ہائی گائز آج ہم بات کریں گے عمران خان کمر جوہید باجوا پاکستانی آرمی جو پوری بگ چکی ہے ٹھیک ہے جو کتہ آرمی ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور دوسری میں بات کروں گا کہ اس ویڈیو کو جلدی سے جلدی ریکارڈ کر لیں یا اس کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جو ہے وہ اپلوڈ کر دیں بکوز اس سے پہلے کہ پروکسی آئے آپ کو پتا ہے آرمی کے کتے ابھی بھوکرہ شروع ہو جائیں گے میری پروفات میں مگر وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ میں جس کنٹری میں رہتا ہوں وہاں پر فریڈم آف سپیچ ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کمر جوہید باجوا کی کمر جوہید باجوا کو میں بتاتا چلتا ہوں کہ ان کی جو سیلری ہے وہ صرف دو لاکھ ارتالیس ہزار روی ہے ٹھیک ہے مگر ان کی جو ویرد ہے ان کی فیملی اور ان کی بی بچوں کے اوپر جو پورے جو ہے ان کا اگر آپ نکالیں تو ان کے اوپر باون ملین جو ہے انہوں نے اپنی باون ملین کی جو ہے وہ پروپرٹی اور جو ہے ویل باکر بی کماتا ہے تو وہ کیسے دو سے چار سال میں باون ملین کی پروپرٹی اور اپنی پروٹ فولیو بنا لیتا ہے پروٹ فولیو کہتے ہیں کہ جو آپ کے ایسٹس ہوتے ہیں جو آپ نے کاروبار میں لگایا ہوتے ہیں دوسری بات کریں یہ ہماری جو ہے وہ مطلب کتہ آرمی کی تو انہوں نے پہلے بلوچوں کے اوپر بکٹی کے اوپر حملہ کیا بکٹی کے اوپر ظلم کیا اور ہمارے بلوچ بھائیوں کے اوپر ظلم کیا اس کے بعد ہمارے پشتین بھائیوں کے اوپر ظلم کی اور اب ہمارے باقی پوری جو ہماری عوام ہے سادہ سی عوام ہے ان کے اوپر حملہ کرے آپ کو بتائیں میری ویڈیوز انفرمیشن انفرمیٹیو ہوتی ہیں اور میں پوری انفرمیشن کے ساتھ پہلے ویڈیو پر ریسرچ کرتا ہوں پھر ویڈیو بناتا ہوں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں نواز شریف کے بارے میں ٹھیک ہے کیس جو ہے ابھی تو جو نواز شریف کے جو بھی کیس ثابت ہوئے اس کے بعد وہ ناہل ہوا اس کے بعد شہباز شریف کے بارے میں سب کو بتائیں ہماری خود کی قوم کہتے ہیں کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے تو گائز اگر آپ کے گھر میں کوئی چوری کرے گا اور آپ کا چوری کر کے کچھ چیزیں چھوڑ جائے گا اور کچھ چیزیں رکھ جائے گا آپ کیا کہا کہ چور تو اچھا تھا کہ میں تھوڑی چیزیں لے گیا تھوڑی چیزیں چھوڑ گیا گائز چالیس سال تک آپ نے ان کو جو ہے وہ حکمرانی دیا پاکستان ایک ایسا کنٹری تھا جس نے جرمنی کی بھی ہیلک دیا پاکستان ایک ایسا کنٹری تھا جس کی جو ہے کرنسی انڈیا سے زیادہ ہیوی تھی آج ہماری کرنسی جو ہے وہ کتے کی طرح خوار ہو رہی ہے کیوں اس کی وجہ آپ اور میں اور وہ جاہل لوگ ہیں جو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ دنیا کے ساتھ قدم ملا کے کیسے چلنا ہے وہ آج بھی اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ بس دنیا کو پھدو بنانا ہے اور آپ یہ سوچیں کہ تیرہ جماعتیں ایک ایک عام ایماندار آدمی کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں اور سب سے پہلی بات ہے آپ کو باہر نکلنا ہوگا آپ کو کھڑا ہونا ہوگا اگر آپ لوگ انقلاب نہیں لائیں گے انقلاب نہیں آئے گا دیکھیں کوئی مصاب دوبارہ نہیں آئے گا اب ہمارے کو ایک لیڈر اللہ پاک نے دیا یہ بہت بہت ایماندار لیڈر ہے جس نے اپنا پیسہ اپنا فیم اپنا سارا کچھ اپنی ڈگنیٹی تک چھوڑ کے ہمارے کنٹری کے لیے کھڑا ہے ٹھیک ہے خان صاحب نے بہت ہمارے لیے محنت کیا اب ہمارا ٹائم ہے اب ایک اس قوم کا ٹائم ہے ترکوں نے کیسے ٹینکوں کے آگے کھڑے ہو گئے تھے تو آج ہم بھی ان ترکوں سے بھی اوپر جا کے دکھائیں گے یہ پاکستانی قوم میں بہت طاقت ہے تو چلے میرے پاکستانی بھائیو ایک دباہ کھڑے ہو جائیں نعرہ تکبیل لگائیں اللہ اکبر اور کھڑے ہو جائیں